بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں امی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا دوستوں بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں حدیث پاک میں ہے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کی حالت میں درود پاک پڑتا ہے اسے بیدار ہونے سے پہلے پہلے بخش دیا جاتا ہے جیسے کی امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ماجدہ حضرت سیدنا سلمہ بنت سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے ابتدائی یعنی پہلے حصے میں اپنی والد محترمہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو فرمائی تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت بھلی لگیں رات بہت ہو گئی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والد ماجدہ سو گئی جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خیریت سے ہوں مگر یہ میری ماں ہیں اس کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں ہے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لئے دعا فرما دیجی کہ اللہ رب العجت میری ماں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق اتا فرما دی پھر کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ رب العجت کی بارگاہ میں دعا کے لئے اٹھا دی اپنے مبارک گھوٹوں سے دھیمی دھیمی پیاری پیاری آواز نکالی اور ان کے لئے دعا فرمائی تو جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العجت کی قسم ہم نے زیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو نیند کی حالت میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سنا تھا اور جب وہ بیدار ہوئی سو کر اٹھیں تو بہت بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو اللہ محمد عبدہ ورسولہ یعنی میں گواہی دیتی ہوں اللہ رب العجت کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں بیداری یعنی جاگنے سے پہلے ہی بخش دیا گیا دوستو انسی طرح کے بشمار بہت سارے واقعات ہیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے پھر انہوں نے خواب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت شریف پڑھا اور جب وہ بیدار یعنی نین سے جاگے تو ان کی بخشی سو چکی تھی تو پیارے دوستوں آپ سبھی سے میرے گجارش ہے کہ آپ اور آپ سبھی حضرات خوب جی لگا کر کے اپنے آقا پر دروت شریف پڑھا کریں ویڈیو بسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ایسے ہی اور بھی واقعات سلیلٹیڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے خدا حافظ